کنجائش نہیں ہونی چاہیے تو ایسا نہ کریں جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق کیا جائے یہ کہتی ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوڑ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوڑتا دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے اگر دو شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوڑ جائے گا نمبر ایک آپ کی سرین جمع ہوئے نہ ہوں سرین کے مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں جو ہمارا بیک سائیڈ ہوتی ہے حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو جیسے کروڑ کے بل آپ لیڑ جائیں تو دیکھیں نا سرین جمع ہیں اور نا مطبیہ حالت نیند کو روک رہی ہے اس میں وضو چل جائے گا لہذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا مثلا کوئی کرسی میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے بہت نرم نہیں ہے کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے سخت کرسی اس پر بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں یا حالت نواز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے اس میں وضو نہیں جائے گا تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چل جائے گا جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمع ہوئے لیکن اتنا گہرہ سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آوازیں اجاری اس کو تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی اروج پر ہے اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے اس لئے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا ایک بھائی نے سکورٹی گارڈ کا کہا آپ بینک کے سکورٹی گارڈ بن سکتے ہیں آپ کا سودی معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں تو رضی اللہ عنہ لکھنا ضروری نہیں ہے وہ تو صحابی کے ساتھ ہے اور اس میں کوئی بیعدبی کا پہلو نہیں ہے میرا محمد اکمل نام ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے سکتے تو بیعدبی ہوگی ایسا نہیں ہے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں محفوظ رکھیں دوسروں تک پہنچانے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين